زیلا مزفر نگر کا گاؤں ہے علیپورا اور یہ برابر میں بیٹھے ہیں ریٹائرٹ ماسٹر جی ریٹائرٹ ٹیچر اور دونوں برابر میں بیٹھے ہیں ان کی پتنیاں یہ اتنا امپورٹنٹ انٹریو ہمارا ہے آج پہلی بار ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ریٹائرٹ شخص ان کی دو پتنیاں لگاتار اتنی اتنی تنمیتہ سے اتنی تلینتہ سے اور اتنی ایڈجسٹ ایبلیٹی سے وہ یہاں پر بیٹھی ہیں ان سے جاننے کوشش کریں جی نام بتائیں ماس جی پریچے دیجئے اپنا پورا کا پورا کیا کنیکشن ہے آپ کا جو برابر میں بیٹھی ہیں آئے دو میری دھرمپتنی ہے بڑی کون سی ہیں ان میں بڑی یہ ہے جی چھوٹی پہلے آپ سے ہی بات کرتے ہیں جیسے آپ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں ماسٹر جی کے ساتھ تو کیا آپ کو کبھی کوئی دکت آئی جیسے آپ پہلی پتنی ہیں تو جب دور سے آتی ہے تو بہت ساری سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آپ بڑی امپورٹنٹ ہیں تو کسی طرح کی کیا کوئی دکت آئی ہے آپ کو کوئی دکت نہیں آئی میری بڑی بہنہ میں اس کی چھوٹی بہنہ ہم تو رل ملکا پروار مارا بالکل صحیح چل رہا ماسٹر جی جیسے ہیں اگا بیاں میں ایسی ملو تو آپ کو کچھ اٹھ پٹا سا نہیں لگا جیسے آپ دونوں ساتھ رہتے ہیں ہم نا کوئی اٹھ پٹا نہیں لگیا ہم تجھے کرگار دونوں بہنہ آتے ایک ریو ری دو آپ دونوں بہنے ہیں سگی بہنے سگی بہنے آپ کے کتنے بچے ہیں دو لڑکے اور آپ کے تین لڑکیاں چلیے ماسٹر جی سے بات کرتے ہیں ماسٹر جی کون سے سن میں آپ نے اسکول جوئن کیا تھا جولائی ستر میں ستر کے دشک میں لوگ کیسے ہوا کرتے تھے اور جو اسکول کے ماحول تھے وہ کیسے تھے اسکول کے ماحول تھے چھوٹا اسکول تھا اس ٹائم پہ بیلڈنگ بھی بہت تھوڑی تھی اس کے بعد گاؤں کے آس پاس کے لوگوں کو تین گاؤں چیار گاؤں کا اسکول تھا بھلوکیڈی علی پراربار ان کا سہہوگ چلا خوب بڑیا انہوں نے بہت اچھی عمرت بنوائی وہاں اور جناب بہت آج بہت بہت بڑیا بیلڈنگ ہے آپ کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھوڑا سا یہ بھی بتایا ہاں اس میں کارن تھا اس پر دو لڑکے تھے دونوں بیچارے گمبیٹ بھی میں ان میں ایکسپیر ہو گئے تھے پھر یہ سیرے سرین گئی اور بس اتنے پریسر بنا کے میں اپنی بہن کو لیا ہوں تو تب ساتھی ہوئی دوسری اچھے دو بیٹے ایکسپیر ہو گئے بیٹیاں ہیں ان کی ان کی بیٹی ہیں تین تو انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے دوری شادی کے لیے یہی مانگ کلے یہی مانگ کلے یہی مانگ کلے تو آپ ایک دم تیار ہو گئے یا تھوڑا سا سوچنے کا موقع بھی تھوڑا سوچنا کا موقع ملائی پھر سوچا بھی ہے گھرگالوں کا پریسر بنا کچھ اس کا زیادہ رہا اچھے جو سیکنڈ میریچ ہوئی دوسری شادی وہ کتنے سال پہلے ہوئی آج سے سن بیاسی میں ہوئی سن بیاسی میں اور پہلی سن آٹھ سٹھ میں سن بیاسی تو راج پوتھ گھرانے میں ایسا شاید یہ پہلا ریکارڈ ہم دیکھ رہے ہیں یا آپ نے کوئی اور بھی مثال دیکھی ہے اس طرح جو دو پتنیاں ساتھ رہے ہیں ہے ابھی تو ایک چھاوڑی ہے ایک ہدھا ہے کہیں گاؤں میں لوگ دو پتنیاں ہیں تو راج پوتھ سماج میں جیسے آپ نے دو پتنیاں دی تو سماج میں کسی طرح کا کوئی اس کا میسز کوئی غلط تو نہیں لیا نہیں کوئی میسز غلط نہیں نہ کوئی کس نے بھی رود کیا جو بچے ہیں کیا وہ دونوں کو پرابط سممان دیتے ہیں بہت زیادہ جیسے زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ جہاں ایک بہت زیادہ دو پر دکھائے گا لوں گا دوکٹر کا گرگرگیت میں چل دکھائے گا ایک دم گاڑی میں بٹھائے لے جا دوکٹر کا بہت اچھا بھگوانی کرپاس ہے اتنا بڑیا چلا جتنا سوچ بھی سکتا ہمارے بیٹھے جیسا ہمارے پتی ایسا سب کسی نہ ملا بیٹھے بھی پتی کوئی شکایت نہیں ہے کوئی شکایت نہیں ہے جیسے کہتے ہیں کہ دو میں سممان بھی بٹھ جاتا ہے پیار بھی بٹھ جاتا ہے کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کوئی نہیں ہویا مارے میں کوئی کچھ نہیں ہویا کدھی بھی مارتے سگس گیرے نہیں پچھا کیکر رہاں کہاں رہاں یہاں سندگے میں جاکھما آکے ایک تو رہا تھانے باوان ایک بلوہ کھیلی رہا مجا کرانتی ہیں یہ سب یوں ہی چاہاں نہیں بیکی کر رہے گے کٹھے سب نہ یوں ہی ہے اقین نہیں کرتے یہ بڑی امیزنگ بہت کمال کی بات ہے کہ ایک دو بہنے ورنہ بہت سارے جھگڑے فساد ہوتے ہیں کسی بات پر کبھی تقرار ہوئی دونوں نا کوئی تقرار نہیں نا اجھے کیا کہنا چاہیں گے اپنے جو آپ کے پتی ہیں ان کو آپ کیا درجہ دینا چاہے گی بہت بڑی ہاں بہت بڑی ہاں دیں ہمیں آئی سب پتی آریا ہی لے اچھے یہ پہلی شادی ہے تو کیا آپ کو جب آپ سے یہ آفر رکھا گیا کہ آپ کے بڑی بہنے کہ آپ شادی کرو میرے ہسپنٹ سے تو اس ٹائم اس ٹائم آپ نے کیا محسوس کیا آپ نے کیسے رضا مندی دی اپنی بل پھر جکریا جادہ کرن لگی پہلا سرما ماتے کچھ بول لائی نہیں تھا نہیں یہ بہن کی محبت تھی اس کا پیار تھا یا اپنی مرسی نہیں محبتی مانو دونوں بچے چلے گئے ایک دو سال کا گیا سب پچھاں کئے بچے مکہ تین لڑکی ہیں دو لڑکے سب نے پچھاں دیکھا کیا بول لگ اچھا ہریانہ میں کون سا گاؤ ہے کون سا جلہ ہے آپ کا کل شتر جلہ بوس تڑا جتنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں اس چینل کے تھروز جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں خاص کر وہ مہیلہ ہیں جو اس چیز کے خلاف ہیں یعنی ایک پتی دو پتنیاں نہیں رکھنی چاہیے تو ان کو کیا سندیش ہے آپ کا یہاں کی اپنے دل کی میں اپنے دل کی میں اپنے دل پا اپنے دل پا آپ نے کبھی کوئی شکایت نہیں کیا تو کر لینی چاہیے سیچویشن کے مطابق ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سیکنڈ پتن ہے اس کو بڑا بلی دان کیا اس نے آپ کے بہت زیادہ ہے اس کا زیادہ ہے دونوں کا بڑا 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 ہے دونوں کا ہے وہ بھی اسے بھی آنا ہے جو کہ سے بڑا 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 تیاں گیا اس بلی دان کا احسان ان کو کیسے دھنے واد بولنا چاہوگے اپنی پتنیوں دھنے وادی ہیں تو ان کا بہت زیادہ سکر کو جاہ روی ہیں میرا پریوار بسایا دونوں بینوں نے آج پریوار میں سب کچھ ہے بچے ہیں مکان دکان بچے بھی نہیں چاہتے بیاں منہارے ہو جاں دونوں بینوں ہوئے بھی سگی آئری مارا نا 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 چاہتے بیاں منہارے ہو جاں آگر جو آئی دونوں لڑکو دونوں ساگی بین ہیں وہ بچے بہت کچھ ہے اور بھارتی سماج کی الگ الگ وشیشتائیں ہمیں لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہے پورا کا پورا ایک گھر ہے جو ایک کسان پریوار ہے اور دو پتنیاں بیٹھی ہیں اور گورنمنٹ ٹیچر ہیں جو ایک پریوار کو کہتے ہیں کہ بسایا ہے انہوں کی محبت ان کا پیار کبھی تقسیم نہیں ہوا اور آج بڑھی عوستہ میں ہے کافی ایج ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی آج ان میں اتنا پیار ہے کہ ماں سریج نے سیدھے دونوں کو بیٹھایا ہے بھارتیہ سبھیتہ اور سنسکرتی کو سمجھنے میں واقعی صدیوں گزر جائیں گی لیکن اس کی گہرائی کو سمجھنا ناممکن ہے اور یہ اس سماج کے لئے ایک میسز ہے جو یہ کہتا ہے کہ دو پتنیاں ایک ساتھ ایک روم میں ایک گھر میں رہنا ناممکن ہے لیکن یہاں ناممکن کو ممکن کیا ہے انہوں نے اسی طرح کی رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے بنے رہی ہے این ایکسپریس کے ساتھ